مکہ منتری نتیش کمار اپنی سمدھان یاترہ کے دوران نالندہ زلی کے رہوی پرکھنڈ پہنچے تھے جہاں ان کے آگمن کو لے کر پہلے سے ہی کافی تیاریاں کی گئی تھی اس دوران مکہ منتری نے وہاں کے لوگوں سے ملاقات کر ان کی سمسیائیں سنی ساتھ ہی پورو سے چلی یاری یوجناوں کا بھی جازہ لیا ویسے تو سی ایم کے سمدھان یاترہ کو لے کر بپکش لاغتار حملہ ور نظر آئی ہے جس نے کئی سوال بھی کھڑے کی تو وہیں دوسری طرف مکہ منتری کے ہی گریہ جلے نالندہ کے منہ کمار نے بھی اب مکہ منتری کی سمدھان یاترہ پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں کیسے وہ آپ ذرا یہ سنیں نمسکار میرا نام ہے منا کمائے میں آدارنی نتیس کمار جی کہ میں بہت بہت دھانے واد دینا چاہتا ہوں اور کچھ بات آنا چاہتا ہوں کہ آپ رہوی لالندہ جلہ میں رہوی دورے پر بہت اچھا لگا مار ہم کو ایک چیز کا بات کا ڈاؤٹ ہے مانی مخمت نیتیس کمار جی اب پورے بیہار میں گھوم رہے ہیں رہویے میں دیکھیں کہ جہاں جہاں نالا ہے پورے جگہ پڑا جہاں جہاں سے گزر رہتے سکتر پندال گھیرا ہوا تھا بڑے بڑے بائنڈر لگایا گیا تھا گیٹ بائنڈر کا بانل تھا بھول ٹول بہت سرا یہ بیہار کا جنت کا یہ پیسوہ بکاس میں خرچ ہو رہا ہے ہم پوچھ رہے گئے پھر دیکھیں تھوڑے دیرے بعد گئے آپ ریٹاننگ ہوئے اس کے بعد مو سرا پندال ہٹا لیا گیا ایک دن کا نہ یہ آپ کا سادھی تھا آپ کا کسی فیملی کا گھر کے سادھی تھا پورے بیہار میں بھرمن کر رہے ہی ایسے ہی ہزاروں کروڑ کا بیل بنایے گا کہتے کہ بیہار سب سے گریب راج ہے بیہار گریب کئی سے ہے جب اتنا اتنا روپیہ ہمارے موکھ منتری نیتیس کمار جی جہاں سے گزرتے جہاں سے پھول مالا کے دم پورے پورے بہنڈرہ پوسٹر انڈال پندال جہاں جاتے وہاں تک لے کلیر لگایا جاتا ہے ہمارے بیہار گریب کئی سے ہوا ہمارے بیہار کا سب سے امیر میں لمڑ ون ہونا چاہیے تب بیہار کو گریب کئی سے کہتے ہیں جب آپ دورہ اکلتے ہیں اگر میں آپ کے دعویٰ کے ساتھ کر سکتا ہوں آپ ہزار پندرہ سو کلوڑ کا بیل بنے گا اس کا پندال میں یہ ہے کہ موکھ منتری اس سے جانتے ہیں آپ کتنا لوگ کو روزگار دے سکتے تھے اس کا آپ چھین لیئے کھالی اپنے گھومنے کا چکر میں نہ کوئی سابدھان کی ہیں نہ کچھ کی ہیں یہ تو لالو جیوالا کہانی ہو گیا لالو جی کے گھر میں فیملی میں سادی تھا ان کے بچے تو روڈ بنوائے تھے آپ تو پھر بیہرک بنوائے تھے پندال سے گھروا دی اپنے گھومنے کا چکر میں کسی کا گھر کا اگر پینٹ پوچارہ کروا دیتے تو سائد کتنا اچھا رہا تھا کسی کا آنے سے آپ کو گھر اگر بنوائے تھے تو وہ اچھا رہا تھا روڈوہ پر پندال گھر دینے سے وہ دیش کا بھی کاس نہیں ہو جگا مانی مکھ منتری نیدیس کمار جی اور کئی سے سمجھایا مان جائیے مانی مکھ منتری نیدیس کمار جی بیہار کو کم سے کم اب ابھی سے بھی باقاسی ہے کم سے کم تو سنا آپ نے کہ کس طرح سے نالندہ جلے کے منتری نیدیس کمار نے موجودہ حالات کو لے کر سی ایم نتیش کمار پر تنج کیا ہے جس نے اساروں میں یہ بتا دیا ہے کہ سمدھان یاترہ کے نام پر کس طرح سے فضول خرچ کیے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب لاغاتار ہم سنتے آئے ہیں کہ بیہار راج جو ہے وہ گریب راج ہے اس گریب راج میں اس طرح کے ایک دن کے سمدھان یاترہ کے دوران جس طرح پیسے پانی کی طرح بہائے گئے ہیں ایسے میں اس کو گریب راج کہنا کہیں نہ کہیں گلت ہوگا کیونکہ جس طرح سے منہ کمار نے اس سمدھان یاترہ کے دوران باریکیوں کو باہر نکالا ہے اس سے صاف انداجہ لگایا جا سکتا ہے کہ بپکچ جس طرح سے لاغتار سمدھان یاترہ کو لے کر سی ایم نتیش کمار کو کٹ گھڑے میں لاتی رہی ہے اسی طرح اب منہ کمار نے بھی اس سمدھان یاترہ کو لے کر بڑا سوال کیا ہے کہ ایک دن کے اس یاترہ میں ہزاروں ہزار خرچ کیے گئے ہیں جبکہ نہ کسی کے سادی تھے اور نہ ہی کسی کا بیوا اور ایسے میں جس طرح پیسے کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے ایسے میں بیہار کو گریب راج کا درجہ دینا نہائیتی گلت ہے کیونکہ جس راج میں ایک دن میں اتنے خرچ کیے جا رہے ہوں وہ گریب راج ہو ہی نہیں سکتا تو مطلب صاف ہے کہ منہ کمار نے سی ایم نتیش کمار کی یاترہ پر سیدھا سیدھا تنج کسا ہے اور انہوں نے یہ صاف کر دیا ہے کہ بیہار گریب راج نہیں ہے